موسیقی 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 جو اب تک مجھے پتہ نائم تھی سچ کیتھی ہاں میں نے آپ کو سچ چا ہی نہیں بتائی سچ باپ کیا ہے چانتھی ہاں وہ لوگ آپ کو دھوکہ دے لے سروت کی ماں کتنی لالچی عورتیں آپ کو انتازہ ہے پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اس سے پہلے مجھے پسایا مجھے لوٹا اور جب علمان بیچ میں آگیا اس کو پسا لیا اور پھر مجھے نکال کے بار کر دیا یہ ہے سچا ہی اس کی لگتا تو ایسے ہی ہے مگر میلے خیال سے تم بھی تو ان کے عالی کار ہو سکتے ہو نا یا ماسٹر مائن اور یہ بھی تو پاسبل ہے کہ یہ سب تم نہیں پلان کیا تاکہ تم علمان سے تمہاری پرانی رقم مصر کر سکو اور آگے بڑی بڑی رقم دیں قسم لے لو میٹھا ایسا بالکود نہیں ہے بیسی آرکتے کیوں کروں گا میں تو خود اٹھا با مجھے تم پر بھروسہ میں گئے اور پلیز آئندہ کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش مت کریں میرے پوزیشن سماجھنے کی کوشش کروں یا اس صرف مسٹر شاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے جی ان کی کالز ہوجی آ رہی تھیں آپ ایک کام کیجئے آپ نے ڈیل کر لیچے سر میں نے پوری کوشش کی ہے لیکن وہ آپ سے ملنا چاہ رہے یا پھر میڈم ریمل سے میڈی تپیہ ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھ لیچے گا جو بھی ان کا مسئلہ ہو اسے ہل کر دیچے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سایوٹ ایک بار پھر سوچ لو خورم میں نے سوچ لیا ہے اگر تم نہیں جانا چاہتی تو میں کھلی چلی جاتیوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں اگر تم مجھے بنا بتایا چلی جاتی تو اور بات تھی لیکن اب یہ ممکن نہیں تو پر چلیں چلیں اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام حرام میں گلاس پانی بلا تو تھنڈا نہ ہوں تھوڑی تبیت کیا بات ہے بھائی آپ کی تبیت تو ٹھیک ہے نا بھائی آپ کو تو اتنا تھا اس بخار ہے بخار مرحب�ng مرحبانе دیا تو بھرن files یا من صرف ftار مرحب لاندني ن Of lahم میں کہہ رہا ہوں آپ چلیں یہ کچھ میڈیسن ہیں یہ آپ انہیں وقت دے رہی ہے جی کام کی زیادتی اور دپریشن کی وجہ سے آجاتا ڈاکٹر صاحب خطرے والی تو کوئی بات نہیں ہے نہیں نہیں لیکن بخار بہت پیز ہے آپ کام کرے ہیں ڈھنڈے پانی کی پٹیاں لگا پڑے کی اس سے ان کے بخار کے شدود میں کمی آجائے گی اور ہاں دوازو ہے انہیں وقت دیتے ہیں اور کوشش کرے ہیں کہ یہ چند دنوں کے لئے مکمل دور پر ریس کریں ریسٹی تو نہیں کرتے بھائی ریسٹ نہیں کریں گے ریسٹ نہیں کریں گے تو زیادنے دباؤ میں کمی نہیں آئے گی ان کے لئے ریسٹ بہت ضروری ہے اچھا میں چلتا ہوں بھے پڑا مدھم ہوں بھے پڑا مجھے پڑا مجھے بھے جڈے پانی بھے اچھا میں بھی بھے کہنے دباؤ پڑیاں لگا اس نے میری بڑی خاتر مدارت کی شکری آدھا کیا کہ میں نے اسے کوئے میں گرنے سے بچا لیا ہاں چائے بسکٹ کیک اپنے کیک سے یادیا کیک بہت بذہتار تھا کیا ہم لوگ کیکوں نہیں کھاتے ہیں پاشا بھائی اپنے بھولو ابھی دو چار مقوالو اپنے مقوالا ہے یہ کونسا کینتی چیز ہے اور مہتاونا پاشا بھائی اور کیا ہوا اور جو باتیں ہوئی ہیں وہ تجھے بتانے والی نہیں ہیں بس اتنا سن لے کہ ان باتوں کی وجہ سے آگے ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا پاشا بھائی کیا بھابی واپس آ جائے گی اور جائے گی کہاں اس مکان کے علاوہ اس کے بعد کو دوسرا ٹکانہ تو ہے نہیں وہ میڈم خوبصورت بھی بہت ہے نا پاشا بھائی ہے اور بہت دودھ اور مکھن سے بنایا ہے اسے لیکن کچھ بھی کہلے تو تیری بابی والی بات نہیں ہے اس میں وہ بھی کیسے زکتی ہے پاشا بھائی ہماری بابی جیسے اس ساری دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ تو ہے اور بات بھی تو نے بہت اچھی کہی اب ایک کام کرتا ہوں آج تجھے کڑائی کھلاتا ہوں آجا تو بھی کیا یاد رکھے گا பானி பானி اب آپ کیسے فیل کریں پیتر ہوں چیہ ہوا تھا مجھے کچھ نہیں بس بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور ہم کھا ہے وہ سبار آیا ہوئے بار اچھا کیا بات ہے آپ پریشان کیوں ہیں نہیں وہ بس ایک ایمپورٹنٹ کا اول آنے تھی وہ ہی تھی کہا تھا ریمل کی اگر آپ کہیں تو میں ریمل کو فون ملا دوں آپ کی بیماری کے بارے میں نہیں ضرورت نہیں ہے آپ چینج تو کر لیتے ہیں ہاں وہ اوفیس ساکھی میں نے چینج نہیں کیا کر لیتا دوار میں نے یہاں آپ کو ایک ضروری کام سے بولایا ہے مجھے امید ہے آپ میری مدد کریں گے یہ تو میری خوشنسیبی ہے کہ تم نے مجھے سکابل سمجھا کہ میں تمہارے کسی کام آسکا تمہیں بورا تو نہیں لگے گا نا میں نے یہاں آپ کو ایک ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں آپ کو ایک ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں آپ کو ایک ضرورت نہیں ہے بھائی دیپریشن کا شکار ہو گئے ہیں اتنا کہ بیمار پڑ گئے ہیں کیا؟ مانگی طبیعت خراب ہو گئی ہے تب کب کیسے؟ اسلام علیکم مانگو سامنے ریمل کی ایسے بہیوئیر کی وجہ سے بھائی ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں اظیاد انسان ہے بہت اور زیادہ سوچتا ہے اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے اچھا مجھے بتائیں پھائیں میں کیا کر ستا ہوں ہم ریمل اور الماان کی شادی کروا نہ جاتے ہیں کیا؟ یہ سچی؟ ہاں ریمل نے بھائی سے ہر راپتہ تور رکھا ہے فون تو دور وہ بھائی کی میسیج کا ریپلائی تک نہیں دی رہی اسی بات میں علمان کو توڑ کے رکھتی ہے چس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے آپ دونے مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہی کہ آپ ریمل کو سمجھیں اسے منانے کی کوشش کریں آپ کر سکیں گے نا دیکھے میں سے بہت کر کے سمجھانے کی پوری کوشش کریں کوشش کر سکتا ہوں لیکن اسے فورس نہیں کر سکتا اب آپ لوگ پلیز مجھے علمان سے تو ملوا دیں آئے ہیلو علمان ریمل علمان سو رہے ہیں ہاں گللو پاشا بھائی کو کہہ دے نا ہمیں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا وہ فکر نہ کریں ہاں آمیر یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا وہ پاشا نا تجھے بے عقوب بنا رہا ہے بس نہیں اممہ پاشا بھائی ہم میں سے ہیں ہمارے اپنے ہیں ارے وہ کہاں سے ہو گیا تمہارا اپنا وہ ہمارے خون کا پیاسہ ہے آمیر نہیں اممہ پاشا بھائی صرف اس بات کے غصہ ہیں کہ ہم نے سروت کی شادی علمان سے کیوں کر دی ہاں تو کیا اس گھنڈے موالی سے کروا دیتی شادی اپنی بیٹی کی پہلے تو تم راضی تھی اممہ ہاں نا پہلے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا دوسرا ہماری مجبوری تھی لیکن جب علمان سربستے شادی کے لیے راضی ہو گیا تو مجھے کیا پھر پاگل کتے نے کٹا تھا جو علمان کی جگہ پاشا سے بھی آ دیتی اپنی بیٹی کو ہاں اس روز پولیس نہ آتی تو ایسا نہ ہوتا اممہ دیکھ بیٹا میں کہہ دیتی ہوں تو پاشا سے میل جول بلکل ختم کر دے وہ بہت خطرناک آدمی ہے ابھی اس کو تجھ سے مطلب ہے تو وہ کیسے میٹھا میٹھا بولا ہے ارے یاد نہیں ہے تجھے کیسا جیل میں بن کروایا تھا تجھے اس نے سب یاد ہے اممہ میں کچھ نہیں بھولا ہوں لیکن تم بھی یہ نہ بھولو کہ ایک نائک دن ہمیں لوٹ کے اسی محلے اسی مکام میں واپس جانے ہیں ہم پاشا بھائی سے اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے میں نہیں جانے والی یہاں سے کئی لیکن زادہ دن تک یہاں رہ بھی نہیں سکو گی تو ہماری بیٹی تمہیں خود ہی یہاں سے نکال دے گی میں بھی دیکھتی ہوں کون نکالتا ہے مجھے دیکھ لے نا اممہ انسان یاد ہے Imperial کے بارے میں سوچ رہے ہیں نہیں میں تو کل جو اسلام آباد میں ویٹنگ تھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ہر بار ریمل کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں میں نے ایسا تو نہیں کہا لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ ریمل آپ کی دل و دماغ پہ راج کرتی ہے پہلے ایسا ہی تھا مگر اب نہیں رہا اور تم بھی اس بات کو تسلیم کر لو کہ وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے نہیں علمان یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے پہر اب تو ہو گیا نا اچھا ہوگا کہ تم بھی مان لو لیکن علمان آپ اتنی جلدی کیسے ہار مان سکتے ہیں میں آپ کو ہارنے نہیں دوں گی وہ بیمار ہے اسے بیمار ہونا بھی چاہیے تم نے اس بچارے کو اتنی ٹینشنز دی ہیں میں نے اسے کا ٹینشن دیئے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے میرے پیار کا مزاک اڑایا ہے اس نے کب دھوکہ دیا ہے یار اس نے ایک اچھا کام کیا ہے ایک نیک کام کیا ہے تو میں ہونسلی اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور تم ہوگے یہ سب کچھ تم حرم کی وجہ سے کہہ رہے ہو نا میرے ساتھ ہوئی بھی زیادی تو میں نظر نہیں آرہے تمہارے ساتھ پتا ہے پروبیم کیا ہے تم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں سوار میں کیوں سوچوں کسی اور کے بارے میں جب کوئی میرے بارے میں نہیں سوچتا تھا ایسا نہیں ہے رہی دیکھو میری بات سو بہت اچھا موقع ہے تمہاری بات مان لیتا ہے اس سے ملو اس کی طبیعت پوچھو چیزیں بہتر ہو جائیں گی ہرگز نہیں سوار میں نے علمان سے ہر نادہ دورتی ہے میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی اچھا چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیتا ہے تم اٹلیس اسے کال کر کے اس کی طبیعت تو پوچھ سکتے ہیں یہ تو کر سکتے ہیں asil fulfilling flaw humility zlich 忍 علمان علمان س olması stains ہلو ہلو موسیقی کوئی جانے نہ یہ داستا کیسے ٹوٹا ہے دل کا جہاں کیسے گم ملے چاہتوں میں رشتے گم ہوئے بادنوں میں روٹا ہے کیوں آسمان سچ بات کیا ہے؟ چلتیاں وہ لوگ آپ کو دوگہ دیں ہے یہ زندگی روٹی خواہش ہے یہ زندگی ہے کیا؟ ریمل نے کال کی تھی ہاں لیکن میری آواز سنتے ہی کال کی ہاں شاید غلطی سے نمبر لگ گیا ہوگا اور میرا یہ خیال ہے کہ ریمل کی نرازگی برف کی طرح پی غلطی جا رہی ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زوار نے اسے علمان کی طبیعت کے بارے میں بتایا ہو اور ریمل نے علمان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے کال کی ہو ہو سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ بات تو کرتی شاید غلطی سے نمبر لگ گیا ہوگا غلطی سے نمبر لگنے کا مطلب ہے کہ دل ملنے لگی ہیں خیر بھائی سو رہے ہیں ہاں جوکٹر کی میڈیسن سے انہیں بہت آرام بہن جائے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ انہیں دو چار دن مکمل بیٹریسٹ کی ضرورت ہے ہرم تم کوشش کرو کم از کم وہ ایک ہفتے تک آفیس نہ جائے میں تو کوشش کروں گی لیکن یہ خیال تمہیں رکھنا ہوگا تم بھائی کی بیوی ہو ہرم مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ہر قدم پر زوار بتا رہا تھا کہ علمان کی طبیت خلاب ہے زوار کو کچھ زیادہ عادت نہیں ہوگا یہ فضول کی باتیں کرنے کی فضول بات؟ ہاں تو یہ فضول بات نہیں تو اور کیا علمان بیمار ہے یہ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے وہ میرا دوست ہے ہاں ہاں وہ دوست جس نے دوستی اور پیار کے نام پر بہت اچھی طرح دھوکا دیا ہے آپ سمجھ کیوں نہیں رہیں گے وہ بیمار ہے ریمان دنیا میں ہزاروں لوگ اسی طریقے سے بیمار ہوتے ہیں روزانہ ایڈونٹ کیر اگر علمان بیمار ہے میرا خیال سے اگر میں اسے دو ہمینٹ فون پر بات کر رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے فضول کی باتیں مت کرنا میرے سامنے دوبارہ جلتی بارش ہے یہ زندگی جلتی بارش ہے یہ زندگی سروت باہر وہ شراس پاشا آیا ہے علمان سے ملے پاشا؟ آپ جیسے چاہیں علمان سے ڈیل کیجئے میں چانتا ہوں آپ کریں گے میری بتا اسلام علیکم تم کیسے غم ملے چھاہتوں میں رشتے گم ہوئے بادلوں میں روٹھا ہے کیوں آسما جلتی بارش ہے یہ زندگی ٹوٹی خواہش ہے یہ زندگی قطرہ قطرہ بگھلتا ہے دل جلتی بارش ہے یہ زندگی جلتی بارش کیسے کریں یہ گلا چاہاں تھا جو نہ ملا کچھا جو نہ ملے جلتی بارش دک جلتی بارش راład一ان جلان موسیقی